موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آقیبتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کی دنیا میں آج حاضر ہے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا نام ہے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھنا یا خواب میں کسی بزرگ کے مزار کو دیکھنے کے حوالے سے اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے سامی ناظرین بات کرتے ہیں خواب میں کسی بزرگ کو دیکھنا یا ان کے مزار کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر کسی بزرگ نیک آدمی یا اللہ کے ولی کو دیکھنا خیر و برکت حاصل ہونے دین میں کامل ہونے اور خوشحالی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر بزرگ یا ولی اللہ کو ملنا خیر و برکت کا سبب ہے رب سے کمال انعیت حاصل ہوگی خواب کے اندر کسی بزرگ آدمی کی زیارت کرنا یا اس سے باتے کرنا نیک اور دیندار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی بزرگ سے نصیحت سننا یہ کسی اللہ کے ولی سے نصیحت سننا ان کی باتوں اور نصیحتوں پر عمل کر لینے سے بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل ہونے بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی بزرگ کے ذلف کو دیکھنا اس کے بالوں کو دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنے نیک اور دیندار ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب کے اندر کسی بزرگ کا دربار دیکھنا اس کے دربار کی زیارت کرنا سفر پرہیزگاری تقوی اور تلاوت قرآن چھوڑ دینے کی علامت ہے بیوی بچوں سے علیدگی ہونے گناہوں سے کفر سے ہدایت غم اور تنگی ختم ہونے کی بھی علامت ہے خواب کے اندر کسی بزرگ یا اللہ کے ولی کی محفل اٹینٹ کرنا نیکی دیندار بزرگی اور تقوی کی علامت ہے خواب کے اندر کسی بزرگ یا ولی اللہ کے مزار کو دیکھنا یہ مزار میں جانا یا مزار کی زیارت کرنا یا مزار کے اوپر جا کر اس بزرگ پر فاتح پڑنا فاتح خوانی کرنا ان تمام خوابوں کی بہت ہی اچھی تعبیر ہے ایک ہی تعبیر ہے کہ نیکی کے راستے پر چلنے نیک عامال کرنے بزرگی حصل ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ خوشی ملنے اور دیلی مقصد پورا ہونے کی بھی دلیل ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے و شتان و دشمن کے شر سے محفوظ رکھے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم